اسی یسو میں سب کی سلامتی ہو میں پاسٹر جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیزو آج ہم استثناء کی کتاب کے بارے میں سیکھیں گے عزیزو استثناء کی کتاب اس کا دوسرا نام تنسیع شرع ہے اور اس کو انگریزی میں ڈیٹورنومی بھی کہتے ہیں عزیزو سب سے پہلے ہم اس کا خلاصہ دیکھیں گے خلاصہ مزامین یعنی اس کتاب میں کون کون سے مزامین کو زیرے بحث لیا گیا ہے عزیزو یہ کتاب اپنی خیئیت کے اعتبار سے تین حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے عزیزو پہلے باپ میں موسیٰ کے خطابات جو تمہیدی نویت کے ہیں اور جن میں ماضی کے واقعات کا تھوڑا بہت ذکر بھی کہیں کہیں پایا جاتا ہے عزیزو پہلے باپ میں موسیٰ ان کے خور پہاڑ سے اس وادی تک جہاں انہوں نے ہیمے گاڑے تھے ان سارے سفر کے بارے میں پیان کرتا ہے عزیزو چوتھا باپ جب ہم اس کا پڑھتے ہیں تو اس میں وہ آئندہ نسلوں کو تنبیہ کرتا ہے اور نصیحت کرتا ہے عزیزو موسیٰ پناہ کے تین شہروں کا انتخاب بھی کرتا ہے عزیزو تذکرہ نویس اس جگہ اور مقام کا جہاں میں جو گرافیا بیان کرتا ہے جہاں یہ خطاب کیے گئے تھے عزیزو جب ہم پانچوان باپ پڑھتے ہیں تو اس میں موسیٰ کے ایک مسلسل خطبہ کی شکل میں جو احکامِ اشرا کے احادہ سے شروع ہوتا ہے اور مختلف قوانین کے حوالے سے ختم ہوتا ہے جس کا بیان بعد میں شروع ہو جاتا ہے عزیزو اس کے دوسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قوانین جو موسیٰ نے لوگوں کے سامنے بیان کیے جیسا کہ تیسرے باپ میں ہم پڑھتے ہیں جس میں موسیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ جو موسیٰ کی موت کے بیان پر ختم ہوتا ہے عزیزو جب ہم ستائیسویں باپ اس کا پڑھتے ہیں تو اس میں یردن پار اترنے کے بعد پتھروں پر شریعت کے قوانین لکھنے اور ایک پاک احد کے مطلق ہدایات پر مشتمل ہے عزیزو جب ہم اٹھائیسویں باپ پڑھتے ہیں تو اس میں فرمبانبرداروں کے لیے برکت اور نافرمنوں پر لانت کا بیان ملتا ہے عزیزو جب ہم انتیسویں اور تیسویں چپٹر پڑھتے ہیں تو اس میں موسیٰ لوگوں سے یہ احد لیتا ہے کہ وہ بلا شرک کسی بھی غیر مبود کو اپنی عبادت میں شامل نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کی عبادت میں شامل ہوں گے عزیزو جب اکتیسویں چپٹر پڑھتے ہیں تو اس میں یشوا منظر عام پر آتا ہے یہاں تذکرہ نگار بتاتا ہے کہ موسیٰ نے یشوا کو کیا نصیحتیں کی اور کیا فرائض اسے سونپے اور انہوں نے کس طرح مل کر لوگوں کو ایک گیت سکھایا عزیزو یہ گیت ہم اکتیسویں چپٹر میں پڑھ سکتے ہیں عزیزو اس کتاب کا خاتمہ موسیٰ کی وفات کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ حوالہ ہمیں چونتیسویں چپٹر میں ملتا ہے عزیزو اس سے پہلے موسیٰ سبی قبیلوں کو برکت دیتا ہے اور لوگوں کا جانشین یشوا کو مقرر کرتا ہے عزیزو اب ہم اس کے مصنف کے بارے میں سیکھیں گے عزیزو اس کے موسیٰ تصنیف ہونے کے حق میں کبھی دلائل موجود ہیں روایات کا ایک غیر منکتہ سسلہ اسے موسیٰ تصنیف قرار دیتا ہے عزیزو عام طور پر نیاہد نامے کے مصنفین نے اس پر اپنی رضا کو سادر کیا ہے کہ موسیٰ ہی اس کے مصنف ہیں عزیزو اکیس میں باپ میں ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ موسیٰ نے اس شریعت کو ایک کتاب میں لکھ کر کہنوں کو دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اسے لوگوں کے روپ روپ پڑھیں اور اس نے مزید یہ بھی حکم کیا کہ شریعت کی کتاب کو شہادت کے لیے احد کے صندوق کے پہلو میں رکھا جائے اور یہ حوالہ ہمیں اسی کتاب کے ستارویں چپٹر میں ملتا ہے عزیزو آئندہ حکمرانوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس کتاب کی نقل تیار کریں جو کاخنوں کی تخویل میں ہے عزیزو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتاب جو موسیٰ نے لکھی تھی اس میں اکتیسویں سے لے کے چونتیسویں عبضباب نہیں تھے عزیزو بے شک یہ عمر واقع ہے کہ آخری دو عبضباب اس کی وفات کے بعد اس میں شامل کیے گئے عزیزو نہائیت سادہ اور ممکن بات یہ ہے کہ موسیٰ نے قوانین کو خود لکھا عزیزو جب ہم بارویں چپٹر سے لے کے چھبیسویں چپٹر پڑھتے ہیں تو ان عبواب کو اور خطابات اور اختتامی عبواب کو بعد میں لکھیں عزیزو جب ہم بارویں سے لے کے چھبیسویں عبواب کی سٹڈی کرتے ہیں تو ان خطابات اور اختتامی عبواب بہت میں لکھے گئے اور اس میں شامل کیے گئے اس طرح کتاب سے استثناء کی ساری کتاب مراد لی جانے لگی عزیزو جب ہم اکتیسویں سے لے کے چونتیسویں باپ کا تذکرہ کرتے ہیں تو موسیٰ کی موت کے بارے پتا چلتا ہے اور تذکرہ نگار یہاں بتاتا ہے کہ موسیٰ کی موت کے فوراں بعد کے سن کے علاوہ کسی اور سن کے تائین کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی عزیزو علی عظر یا اس کے ہم خدمتوں میں سے کوئی ایک ہوگا عزیزو ایسے تجربات جنہوں نے موسیٰ کے اخصاصات کو گہرے طور پر متاثر کیا بعض اوقات وہ ان کا ذکر غیر متوقع طور پر چھیڑ دیتا ہے جس طرح غلامی کا گھر امالیکیوں کے بزدلانہ حملے کی یاد عدلیہ کا بوجھ لوگوں کا بڑھ بڑھانا اہد کا صندوق جس لکڑی سے بنایا گیا دشمن جن کو انہوں نے مغلوب کیا حارون اور مریم کے ذکر کا موسیٰ کی زبان سے جاری ہونا بڑا ہی فطری ہے عزیزو ہم اس یقین کے ساتھ اتمنان کا سانس لے سکتے ہیں کہ موسیٰ نے جو کچھ کہا اور لکھا اس کی ایک اصل اور قابل اعتماد روایت ہمارے پاس محفوظ ہے عزیزو ہم اس کے حالات اور مقام تصنیف کی طرف بڑھیں گے عزیزو اس کتاب میں وقت اور حالات کا پسے منظر بڑی سراحت سے بیان کیا گیا ہے عزیزو خطابات اور واقعات کا تعلق بیابان میں ان چالیس برسوں کے آخری مہینے سے ہے جو ان لوگوں پر ان کی بے اتقادی کے باعث ان پر مسلط کیا گیا عزیزو جغرافیائی تفصیلات تو اس کتاب میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں لیکن خاص طور پر ابتدائی اور احتتامی ابواب میں تو ان کی برمار ہو جاتی ہے یہ عمر قابل غور ہے کہ فلسطین کو خمیشہ ایک اجنبی کی نگاہ سے ہی دیکھا گیا ہے لیکن معاب کی سرزمین اور وہاں تک کے سفر کی باریک سے باریک تفصیلات بھی ایسی صحت سے بیان کی گئی ہیں کہ کاری حیرت میں رہ جاتے ہیں عزیزو استثناء کی کتاب پہلے باپ کی پہلی آیت میں جن مقامات کے نام دیئے گئے ہیں وہ کچھ مہم سے ہیں جن سے غالباً یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس جگہ پہنچنے سے پہلے بھی موسیٰ نے کچھ باتیں کہیں کیونکہ وہ مقامات جہاں اس نے کلام کیا تھا ان کا ذکر تیسرے باپ میں اور چوتھے باپ میں خصوصی اختیاط سے کیا گیا ہے عزیزو خیمہ گاہ سے کفار کے دیوتا فغور کا معبود دکھائی دیتا تھا جس کے نام سے تلخ یادیں وابستہ تھی عزیزو وہاں سے مغرب کی جانب نگاہ ڈالیں تو افق کے ساتھ ساتھ ہے عبال اور گرزیم کے پہاڑ نظر آتے ہیں عزیزو خیمہ گاہ کے اوپر بلندی کی طرف امودی چٹان یا پسگا تھی جہاں سے معودہ سرزمین کا عام نظارہ کیا جا سکتا تھا عزیزو بزرگ اور کاہن موسیٰ کے ساتھ تھے اور اس کا وفادار قدمت گزار یشوہ سامنے کھڑا رہتا تھا عزیزو موسیٰ نے جن سے خطاب کیا وہ زیادہ تر جوان تھے اگرچہ ان میں زیادہ تعداد ایسوں کی تھی جن کے ذہنوں میں بچپن کے دورے غلامی اور ولولا انگیز رہائی کی یادیں ابھی تازہ تھی کبھی تو وہ براہ راست اس اگلی پش سے خطاب کرتا ہے اور کبھی پچھلی سے عزیزو موسیٰ مستقبل کے مطلق پر امید ہے ہمارا خدا ہمیشہ سے امید کا سرچشمہ ہے ایک روز یہ قوم یردن کو عبور کر کے یقیناً اس پار معودہ سرزمین کی وارث بن جائے گی عزیزو دو جملے اس کتاب میں متواتر دہرائے گئے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو اور یہ جملہ پینتیس مرتبہ اس کتاب میں دہرائے گیا ہے اور وہ ملک جو خدا من تیرا خدا تجھے دیتا ہے چونتیس مرتبہ اس کتاب میں دہرائے گیا ہے لیکن بعد میں آنے والی مشکلات اور مسائب کو معمولی قرار نہیں دیا گیا عزیزو شدید لڑائیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا عزیزو جب ہم بیسوں باپ پڑھتے ہیں تو یہاں پر بدھ پرستی میں مبتلا ہونے کی کڑی آزمائشوں سے بھی ان کو گزرنا پڑا اور انہی کے پیش نظر موسیٰ ان کو ایسا جذبہ دکھانے پر زور دیتا ہے کہ وہ یہاں اپنے خدا سے اپنے پورے دل اور جان سے لپٹے رہیں اور خبردار رہیں کہ کہیں وہ اس کی تمام رحمتوں کو بلانا بیٹھیں عزیزو جن قوانین کا بیان بارویں سے لے کے چھبیسویں ابواب میں پایا جاتا ہے وہ اس پس منظر کے علاوہ کسی اور سے ایسی راست مطابقت نہیں رکھتے عزیزو اب ہم اس کتاب کے قوانین پر غور کریں گے عزیزو جو قوانین بھارویں باپ سے لے کے چھبیس میں ابواب میں پایا جاتے ہیں انہیں تمہیدی آیات میں آئین اور احکام کہا جاتا ہے عزیزو چھبیس میں سے لے کے ستارویں باپ میں ان کے ساتھ فرمان کا اضافہ کر دیا جاتا ہے یہ تین الواز قوانین کو تین گروہوں میں تقسیم کرنے کے لیے آسانی مہیا کرتے ہیں عزیزو اس میں پہلی بات تھی آئین عزیزو اس زمن میں یہ الفاظ مخصوص معنوں کا خامل ہے کہ آئین ایک ایسا اصول یا قانون ہے جو یا تو کسی با اختیار ادارے یا شخص کی طرف سے واضح کیا جاتا ہے یا پھر قدیم دستور کی روح سے تیہ کر لیا جاتا ہے اور ضروری ہے کہ بعض مخصوص مقامات میں قاضی ان سے رجوع کرے عزیزو نمونہ کے طور پر اس کے مثالیں خروج کے اکیس میں باپ میں مندرج ہیں عزیزو یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ ان میں سے بعض ایسے بھی آئین ہیں جو خمرابی اور دیگر سامی مجموعہ ہائے قوانین میں بھی پائے جاتے ہیں عزیزو جو موسیٰ سے صدیوں قبل کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں عزیزو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موسیٰ نے ان قوانین کو ان قوانین کے ساتھ جگہ دی جو اس نے معودہ سا زمین میں نفاس کے لیے لکھے تھے عزیزو دوسری بات جو اس میں آسانی مہیا کرتی ہے پہلی بات تو آئین تھی دوسری بات احکام ہیں عزیزو لفظ احکام جو عبرانی میں خوک ہے اس کا مادہ ہے اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی نقش کرنا یا کندہ کرنا کے ہیں پس اس سے مراد روزمرہ زندگی کا ایک مستقل ذابطہ یا اصول ہے یہ آئین سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس کی اپیل قاضی کی بجائے ضمیر اور خدا سے خوتی ہے عزیزو جب ہم پہلا سلاتین اس کا چھٹا چپٹر پڑھتے ہیں تو اس میں ان میں تفریق کی گئی ہے جہاں سلمان کو خدا کے آئین پر چلنے اور اس کے احکام کو پورا کرنے کی تلقین کی گئی ہے عزیزو یہ عموماً سیغہ حاضر میں پائے جاتے ہیں یہ اخلاقی ذابطے ہیں اور یوں اللہ ہی دستور خیات کا درجہ رکھتے ہیں عزیزو یہی وجہ ہے کہ دیگر سامی مجموعہ ہائے قوانین میں یہ موجود نہیں ان میں سے بعض کا تعلق مذہبی دستوروں اور مختلف عیدوں یا نظرانوں سے ہے ان میں انصاف، اسمت، رحم اور شائستگی کے قوانین بھی شامل ہیں جبکہ کچھ قوانین کا اطلاق ایسے حالات پر ہوتا ہے جو اب موجود نہیں رہے تو بھی دیگر قوانین آج بھی ویسے ہی قابل عمل ہیں جیسے یہ اس روز تھے جب یہ پہلی بار احاطہ تحریر میں لائے گئے عزیزو یہ سب ہی ہماری مختات توجہ کے لائق ہیں عزیزو اسی زمن میں ہم جو تیسری بات پڑھتے ہیں پہلی بات تو ہم نے پڑھی کہ آئین دوسری بات ہم نے احکام اور تیسری جو بات ہے وہ ہے فرمان عزیزو لفظ فرمان کا اطلاق کسی بھی قسم کے حکم پر ہو سکتا ہے تاہم ہمارے پیش نظر مقصد میں سہولت کی خاطر ہم یہاں اس کے استعمال کو ایسے احکام تک محدود کر لیں جو مستقل اطاعت کا تقاضہ نہیں کرتے جنہیں ایک ہی بار ہمیشہ کے لئے پورا کیا جا سکتا ہے جیسے کفار کے معبودوں کو نیست و نابود کرنا قاضیوں اور سرداروں کا تقرر اور پناہ کے شہر کا قیام عزیزو قوانین میں مذہبی احساس کی ایک عجیب روپ ہونک دی گئی ہے عزیزو اسمِ الٰہی یہاوہ ایک سو انانوے مرتبہ آتا ہے موسیٰ لوگوں کے حق میں اور انصاف کے قیام کی خاطر قوانین کے عجر کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے خدا یہاوہ کا فرمانبرداری اور محبت میں بھی متی بنانے کے لئے کوشن رہتا ہے عزیزو متاہرین کے حوالے اس میں ہم دیکھیں گے عزیزو اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ شریعت کی کتاب جو خلقیا کو حیکل میں سے ملی اس میں یا تو استثناء کی کتاب بھی شامل تھی یا وہ تھی ہی یہی اور یہی بات اس کتاب پر بھی صادق آتی ہے جو ازرہ نے پڑی جو کہ نحمیہ کی کتاب کے آٹھمیں باپ میں وہ بات ہے عزیزو اس سے بہت عرصہ پہلے یہ خوصفت نے لاویوں کو یہودہ کے شہروں کو بیجا کہ وہ خدا مند کی شریعت کی کتاب میں سے تعلیم دیں اور اس سے بھی قبل دعود نے اسی کتاب کو نگاہ میں رکھنے کے لئے سلیمان کے سپرد کیا اور یہ حوالہ ہمیں پہلے سلاتین کے دوسرے باپ میں ملتا ہے عزیزو یشوہ نے سکم میں پتھروں پر اس شریعت کو لکھنے کے حکم کی تکمیل کروائی اور یہ حوالہ ہمیں یشوہ آٹھ میں باپ میں ملتا ہے عزیزو انہوں نے اپنی آزمائش میں اس سے ایک مستند صحیفہ کی خیصیت میں تین مرتبہ اکتباس کیا عزیزو انہوں نے ایک فقی کے سوال کے جواب میں اس کا حوالہ دیا جو کہ مرکس کی انجیل اور اس کے بارمیں چپٹر میں اور استثناء کی کتاب اس کے چھٹے چپٹر میں موجود ہے عزیزو آنے والے نبی کے متعلق موسیٰ کے الفاظ استثناء کی کتاب اور اس کے اٹھارمیں باپ میں ملتے ہیں عزیزو نئے اہدنامے میں اسی کتاب سے بہت سارے اکتباس کیے گئے ہیں پولوس رسول نے موسیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے سچے دل سے دین کی اطاعت کی اور مسیح میں ایمان رکھنے پر عزیزو پھر بھی ہم نئے اہدنامے میں جب رسولوں کو مسیح یسو کو دیکھتے ہیں تو اس کتاب سے حوالے پیش کیے جاتے رہے ہیں خدا سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے آمین موسیقی